سلام علیکم سب تک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان محمد ندیم چودری آج ایک مرتفع پھر اس وقت ریمار دریج کوٹلی ازاد کشمیر کے اوپر موجود ہیں زشتہ روز ایک افسوسناک حادثہ یہاں پر پیش آیا تھا ایک آرٹس سے برا ہوا جو ٹرک کا ڈڑیال سے کوٹلی کی طرف جا رہا تھا کہ بریک فلد ہونے کی وجہ سے وہ نیچے ڈیم کا جو پانی تھا پل کے اوپر جو آفازدی دیوار تھی اس کو توڑتا ہوا اس پانی کی کرائی کے اندر چلا گیا جس کا پورا دن اپریشن جاری رہنے کے بعد امجود اس کا پتہ نہ جال سکا نہ تو وہ گاڑی نکالی گی اور نہ ہی ڈرائیور کا پتہ جال سکا شام ہونے تک جو اپریشن تھا مختلف طریقوں سے جاری رہا جو مشنری مگوائی گی تھی وہ بھی نکام ہوگی اور اس کے بعد جو ہیوی مشنری تھی وہ مگوانی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ رات کو یہاں پر جو مشنری تھی وہ پہنچ جائے گی اور اللہ صبح جو اپریشن تھا وہ شروع ہونا تھا لیکن ابھی تک اس وقت تک تقریباً آٹھ سے زیادہ کا ٹائم ہو چکا اور ابھی تک جو مشنری ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکی جس وقت بھی یہاں پر مشنری پہنچ گی ہے یہ اپریشن شروع ہوتا ہے ہم ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ کرتے جائیں گے اللہ کرے گے یہ جو ہیوی مشنری ہے جو یہاں پر پہنچنے کے بعد اپریشن شروع کرے گی یہ ایک موجزہ ثابت اور اس جو نجوان تھا ڈریور تھا اس کی جو نیٹ باڈی ہے وہ مل سکے جہاں یہ جا رہا ہے جو نجوان کالا ٹابز ہارا کا ریاشی تھا جو یہ گاڑی چلا رہا تھا اور یہاں پر وہ بریک فل ہونے کی وجہ سے جو گاڑی تھی وہ نیچے ڈیم کے پانی میں چلی گئی اور ابھی تک اس کا کچھ بھی پتا نہیں چل سکا جو ہیوی مشنری ہے وہ کچھ دیر بعد یہاں پر پہنچے گی اور دوبارہ آج اپریشن شروع کیا جائے گا جو بھی مناظر ہوں گے ہم وہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتے جائیں گے تو ہم اس وقت ایک مرتبہ پھر اس جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں پر گزشتہ اروز جو حادثہ رہنما ہوا تھا آٹے سے جو بڑا ٹریکڈ ڈیال سے کوٹلی کی طرف جا رہا تھا اور یہاں سے اس طرف جاتے ہوئے یہ جو پھل کے اوپرہ فاسدی دیوار ہے اس کو توڑتا ہوا لیچے پانی کے گرائی میں چلا گیا اور ابھی تک اس کا کچھ بھی پتا نہیں چل سکا یہ ہماری حکومتوں کے لیے ہمارے حکومتین مہینو کے لیے لمعہ فکریہ اور سوچنے کی بات سوچنے کی بات ہے کہ ابھی تک کچھ بھی پتا نہیں چل سکا پورا دن جو فلائی تنظیمیں ہیں جو رسکیو ون ون ٹو ٹو اس کے پاس بھی کچھ بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ وہ کوئی رسکیو اپریشن کر سکے اور ہماری حکومت کے لیے لمعہ فکریہ کی بات ہے کہ ہماری حکومت اعزاد کشمیر کے پاس کوئی ہیوی ایک مشنری تک موجود نہیں ہے جب کوئی بھی ایسا خادثہ ایسا واقعہ رنما ہوتا ہے تو ہمیں پھر کئی گینٹو انتظار کرنا پڑتا ہے اور پاکستان کے بڑے شہروں سے جا کر ہمیں ہیوی مشنری منگوانا پڑتی ہے اور اس کے بعد جو رسکیو اپریشن ہے وہ شروع کرنا پڑتا ہے کل جب ہم نے شام کے وقت آپ کو جو تعدہ ترین صورت آل تھی دن بار کی جو ہم نے آپ کو دکھائی تھی اس وقت ہمارے ذرائع کے مطابق یہ ہی کہا جا رہا تھا کہ رات کو جو ہیوی مشنری ہے وہ یہاں پر پہنچے گی اور الالصبح جو اپریشن ہے وہ شروع کیا جائے گا لیکن جو ہیوی مشنری ہے وہ تو چند منٹ پہلے یہاں پر پہنچ چکی ہے لیکن ابھی تک جو اپریشن ہے وہ نہیں شروع کیا گیا یہ ہماری حکومتوں کے لئے ہماری انتظامیہ کے لئے لمحہ فکریہ اور سوچنے کی بات ہے کہ آج اس واقعہ تقریباً تیس گینٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک جو اپریشن ہے وہ مکمل نہیں کیا جا سکا اور پھر ہم ایک دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر ہیں لیکن یہ ایک چھوٹی سا واقعہ ہے اگر ایک بات کی جائے تو ابھی تک اس واقعہ اس قدر ریزیلٹ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا کہ کل کا واقعہ ہے اور ابھی تک اس واقعہ کو تیس گینٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی تک جو آلال صوبہ اپریشن شروع ہونا تھا وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا جو ہماری حکومت کے لئے اور ہماری انتظامیہ کے لئے لمحہ فکریہ اور سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف ہمارے جو حکومتی نمائدے ہیں ہمارے جو عوضرہ ہیں وہ اسمبلی کے اندر آپ نے یاشیاں ہیں اس کے لئے تو سرگرم ہوتے ہیں بجٹ پیرش کروانے کے لئے بل منظور کرواتے ہیں لیکن حکومت ایراد کشمی کے لئے کوئی ایسی ہیوی مشنری موجود نہیں ہے کہ وہ کچھ سے بھی اگر اس طرح کا واقعہ حادثہ پیش آتا ہے تو ریسکیو کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی ہیوی مشنری ہو یا کوئی بھی ریسکیو ٹیم ہے کوئی تحریکی ریسکیو کے پاس بھی ہمارے ذریعے کے مطابق اس طرح کے لوازمات نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی حادثے کسی بھی واقعوں کو کور کر سکیں یہ ہمارے لئے لمعہ فکریہ اور سوچنے کی بات ہے کہ اس واقعے کو تیس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور ابھی تک جو ورسہ ہیں وہ بے بسی کا عالم ہے کہ ہماری جو حکومت ایراد کشمیر ہماری جو انتظامیہ ہے وہ اس میں بے بس دکھائی دیتی ہے اور لمعہ فکریہ اور خموش اگر کہا جائے تو وہ کردار ادا کر ہیں یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں جو ہیوی مشنریہ وہ یہاں پر پہنچ چکی ہے چند منٹ پہلے یہ جو اس ہیوی مشنری کے ڈرائور ہیں اور اس کے جو آپریٹر ہیں یہ سامنے سکرین کے اوپرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی جو ہماری زیلی انتظامیہ ہے ابھی تک وہ یہاں پر نہیں پہنچ سکی وہ یہاں پر پہنچے گی اس کے بعد یہ اپریشن شروع کیا جائے گا یہ تازہ ترین جو بھی صورتحال ہوگی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن یہ امارے لیے ایک تمام لوگوں کے لیے میسج ہے کہ ہماری حکومتیں جو بھی ہوئی مجودہ حکومت ہوئی اگردشتہ جو بھی حکومتیں ہوں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا کرنامہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں اگر دیم سے کوئی بھی باڈی نکالی ہو تو ہمیں جو وطا ہور ہیں وہ باکستان سے مغوانے پڑتے ہیں جو ہیوی مشنریہ ہے وہ بھی ہمیں پاکستان سے ہی مغوانا پڑتی ہے اور کینگین ٹو کے انتظار کے بعد وہ یہاں پر پہنچتی ہے اور اس کے بعد اپریشن شروع کیا جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر ڈسٹرک میں اس طرح کی جو ہیوی مشنریہ وہ ہونی چاہیے یہ ریسکیو ٹیم کے پاس ہیں اچھے وہ تخوار ان کی جتنے بھی اس طرح کی اپریشن کو مکمل کرنے کے لئے وہ آزمات ہیں وہ ہونے چاہیے لیکن ان کے پاس بھی اس طرح کے ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ بھی سر و سمان نہیں ہے جس سے وہ اپریشن مکمل کر سکیں اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ہیوی مشنریہ ہے جو ہی اپریشن شروع آگام دوبارہ ہے آپ کو جو آگاہ کرتے رہیں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا یوٹیوب چینل سب تک ریجیٹال نیوز سیسکرائب نہیں کیا تو پوری طور پر کر لیں تاکہ ہر تازہ ترین جو صورت حال ہے اپ ڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچ سکے